نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں آج تک آپ کے ساتھ میں ہوں سعید انساری چار بجے ہیں اس بریڈن کی شروعات ہم کریں گے شہید کی بیٹی پر چھڑے سنگرام سے دلی یونیورسٹی کے رامجس کالج کے ویواد میں اب شہید کی بیٹی گرمہر کی طرف سے ایک اور نیا موڑا گیا ہے پھولی دیر پہلے گرمہر نے دلی محلہ آئیو کے سامنے ایک شکایت کی ہے اور شکایت میں کہا ہے کہ اسے دھمکی دی گئی ہے اور وہ دھمکی بھی بلاتکار کی ریپ کی دھمکی دی گئی ہے گرمہر اے بی وی پی کے خلاف مورشہ کھول کر ویوادوں میں گھر گئی ہیں بائیس فروری کو رامجس کالج میں مارپیٹ کو لے کر گرمہر نے سوشل میڈیا پر ایک کیمپینگ چلایا تھا جس میں اس نے لکھا تھا میں اے بی وی پی سے نہیں ڈرتی اس کے بعد گرمہر کو سوشل میڈیا پر دھمکیاں ملیں اور فون پر لگاتار دھمکیاں ملنے لگیں لیکن اب گرمہر نے ریپ کی شکایت دلی مہلا آیوگ میں کی ہے سنی مجھے انٹیناریم دلی محلہ آئیوک کی عدد شہسوادی مالیوال نے اس معاملے میں کہا ہے دلی محلہ آئیوک کی عدد شہسوادی مالیوال ہمارے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے ہیں گرمہر کور نے آپ سے ملاقات کی ایک شکایت بھی انہوں نے درج کرائی ہے کیا اس شکایت میں انہوں نے کہا ہے اور کیا آپ لوگ ایکشن لینے جا رہے ہیں انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ کس طریقے سے سوشل میڈیا کے اوپر ان کو ریپ کرنے کی دھمکی اور ان کو جان سے مار ڈالنے کی دھمکی دی جاری ہے اور بار بار دی جاری ہے یہ بہت ہی زیادہ شرم کی بات ہے مجھے لگتا ہے پورے دیش کے لیے بہت شرم کی بات ہے کیونکہ گرمہر کور صرف ایک عام لڑکی نہیں ہے وہ at the end of the day وہ کارگل کے شہید افسر کی بیٹی ہے اور کسی بھی لڑکی کے ساتھ اس طریقے کی حرکت بہت غلط ہے اور ایک شہید کی بیٹی کو بار بار ایسے threat دیا جارہا ہے اور کوئی action نہیں ہو رہا اس کی ہم کڑی نندہ کرتے ہیں انہوں نے مجھے complaint دی ہے ملاقات کرنے کے بعد سواتو یہ آپ کو complaint دیا آپ کے پاس آئی تھے ملاقات کرنے دلی مہیل آئے ہوگ میں جی انہوں نے ملاقات کری ہے کل ہم لوگوں نے پڑھا اس کو online میں نے دیکھا تو ہم نے ان کو approach کرا ہے آج وہ مجھ سے ملنے آئی تھی اس پوری complaint کو ہم لوگ پولیس کمیشنر کو ہم نے forward کری ہے میں نے پولیس کمیشنر سے phone پر بات بھی کری ہے اور میری یہی request ہے کہ جلد سے جلد اس case میں action ہو اور میں یہ چاہتی ہوں کہ یہ جتنے بھی لڑکے ہیں جو کی rape threat دے رہے ہیں ان کے اوپر ایف آئی آر درج ہو اور ان سب کو جیل کے اندر کرنا چاہیے اور اس لڑکی اور اس لڑکی کے پریوار کو پولیس کی سرکشہ کی ضرورت ہے میں چاہتی ہوں کہ جلد سے جلد اس پورے معاملے میں کل اس وقت ایک نیا موڑ آ گیا جب گرمہر نے اے بی وی پی پر آروپ لگایا اور آروپ لگانے کے بعد اے بی وی پی کی ایک کائرے کرتا نے بھی لیفٹ کے چھاتروں پر چھر چھڑ کے آروپ لگا دیے آپ ان دونوں چھاترہوں کے آروپ دیکھیں ایک سمپل سا دن تھا میں اپنے کالج سے واپس آئے اور مجھے پتا چلا کہ میری خود کی سہیلیوں کو physically assault کیا گیا ہے رامجز کے پروٹیسٹ پر physically میرے اور بھی کچھ friends and my other students from the university people that I know were physically assaulted and women were given rape threats and it was about time we it was about time we stand up and ہم بولے یہ ABVP والے لوگوں کو صرف ABVP کیوں اس situation میں ABVP ہے یہ کوئی بھی student organization ہو سکتی تھی ٹھیک ہے پر کسی بھی student organization کو یہ حق نہیں ہونا چاہے کہ وہ law and order اپنے ہاتھ میں لے اور students کے اوپر پتر پیں گے لاتھی چارج کریں so this is why we started this campaign تاکہ ہم solidarity میں بتا پائیں as students of this whole country that we will not take this nonsense we will not take your violence مجھے دھمکیاں بہت ملی ہیں ٹھیک ہے پر ہاں میں کہتے ہوں مجھے در نہیں لگتا مجھے سچ میں نہیں لگتا اگر میں صحیح چیز کے لئے کھڑی ہوں گے مجھے نہیں لگے گا just because آپ ایک ایسی student organization ہو جو پاور میں ہے does not mean you can threaten me or you can tell me tell me that I should be scared I don't want to be scared of you student organization کا کام کیا ہوتا ہے to serve the students ان کے اوپر راج کرنا نہیں ہوتا انہیں درانا نہیں ہوتا I will tell you my part of story when I was standing there several people calling ABVP Morda Baad ABVP Morda Baad بھارت کی کشمی کی آزادی بستر کی آزادی they were calling these anti-India slogans and we were continuously telling them to stop it stop it stop it when I in protest I told them to stop it our girl they started hitting our girl volunteers I was there اس کے بعد one of their volunteers held my hand and the other one started tearing my kurta apart I didn't get a major injury but انہوں نے میرا kurta ہاتھ کے اوپر سے فاڑا ہے they started tearing my kurta apart from my shoulder to my hand in protest I told them to step back step back step back they did not there were many people who then came up from their side for once I got afraid but yeah I fought back from them اس کے بعد they started pushing me I told them to step back and they started pushing me one of them held my hand then they started pushing off my chest they kept hitting me I was telling them to leave me leave me when the police intervened then they stepped back then I got back and this is what happened with me see the problem is gurmeher is I do not know what card she is playing her father her father was died in our war it was against Pakistan it was a part of war as in NCC credit what I know is when somebody is trying to attack you his father died in protecting the nation I believe what EVP was doing was protecting the nation they stood up for all those anti-national elements and that's what I know and that's what I know and that's what I know سوشل میڈیا پر ABVP کے خلاف ابھیان چلانے والی گرمہر کور کا یہ ویڈیو ہے تو ذرا پرانا لیکن رامجس کالج کی لڑائی کے بعد پراسنگک ہو گیا ہے گرمہر فیس بک پر لگاتار ABVP کے خلاف مخر ہیں لیکن 1999 کی خونی کارگل جنگ میں شہید ہوئے کیپٹن بندیب سنگ کی بیٹی گرمہر کا یہ سندیش اپنی طرح سے ویروت کا بھی سامنا کر رہا ہے مائسور کے BJP سانسد پرطاپ سمہ نے گرمہر پر نشانہ ساتھتے ہوئے اس کی تلنا داؤد سے کر دی انہوں نے لکھا کہ اگر کارگل یودھ میں پاک کی کرتوت نہیں تھی تو پھر ممبئی پولیس کے بیٹے داؤد نے بھی لوگوں کو نہیں مارا تھا بم سے لوگوں کی جان گئی تھی اس پوٹک بلے باز ویریندر سہواغ نے ٹویٹ کیا ہے دو تیرے شتک میں نے نہیں میرے بلے نے بنایا ہے بیٹ میں ہے دم بھارت جیسی جگہ نہیں ویریندر سہواغ کی اس ٹویٹ پر فلم ایکٹر رندیب ہڈا نے بھی پرتکریہ دی ہے حالانکہ سہواغ نے سیدھے طور پر گرمہر کو جواب نہیں دیا ہے لیکن سہواغ کا نشانہ ان کی اور ہی ہے اور سوشل میڈیا پر بہت سارے لوگ سہواغ کے ٹویٹ کا سمرتن بھی کر رہے ہیں گریہ راجی منتری کرن ریجیجو نے شک ظاہر کیا ہے کہ کوئی گرمہر کے دماغ میں زہر بھر رہا ہے گرمہر کا اور پچھلے چار دنوں سے سوشل میڈیا پر چرچت ہے رامجس کالج میں عمر خالید کے ویروز میں چھاتروں کی جھڑپ کے بعد وہ لگاتار ABVP کے خلاف کیمپین چلا رہی ہیں ان کی دلیل ہے کہ وہ تنگ سوچ کی سیاسی ویچھا دھارت کو دلی ویشوی دیالے میں پنپنے نہیں دیں گی گرمہر کے ابھیان کو سمرتن کے ساتھ ساتھ ویروز کا بھی سامنا کرنا پڑ رہا ہے آج تک ویروز اب سے کچھ دیر پہلے ہمارے سہیوگی راحل قبل نے رامجس سنگرام پر آئیسہ اور ABVP دونوں کا پکش جانا لیفٹ کے چھاتر جاننا چاہ رہے ہیں کہ اگر واقعی میں آپ کے ساتھ بدسلوکی ہوئی آپ کو لوگوں نے پریشان کیا تو آپ نے اب تک پولیس میں جا کے شکایت کیوں نہیں کیے وہ آپ سے پوچھ رہے ہیں جی ہم نے اپ آئی آر کمپلین کی ہوئی ہے ہم نے پہلی بار تو کراوڈ کا کوئی فیس ہوتا نہیں ہے چکہ وہ کافی رمبر میں تھے ہم لوگوں نے ان جانرل ملسیس بھی کرا آئی ہے if these left people have been molested they should also file a complaint what i believe is they should also get their ملسیس دن we have got our ملسیس دن we have got we have filed an اپ آئی آر موریس نگا پولیس تشہن میں ساتھ ہی ساتھ یہ بتائیں یہ گرمہر کور کرگل کی لڑائی میں شہید ہوئے بھارتی فوجی افسر کی بیٹی انہوں نے ویڈیو ڈالا انہوں نے کہا کہ میں ابی وی پی کے خلاف اپنی آواز بلند کرتی ہوں ابی وی پی کے لوگ مجھے ڈرا نہیں سکتے مجھے دھمکا نہیں سکتے وہ مجھے نہیں بتائیں گے کہ میں کیا کہوں کیا نہ کہوں لوگ جاننا چاہ رہے ہیں کہ گرمہر کی آواز کو دبانے کی کچلنے کی کوشش کی جا رہی جی گرمہر کی آواز کو نہ تو دبانے کی کوشش کی جاری ہے نہ کچلنے کی کوشش کی جاری ہے انہوں نے یہ لکھا ہے کہ پہلی بات تو کسی کو بھی ای بی وی پی سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ای بی وی پی ہمیشہ سے سٹوڈنٹس رائٹ کے لئے لڑتا آیا ہے ای بی وی پی نے لڑائی کسی ایک کومن سٹوڈنٹس نہیں تھی ای بی وی پی کی لڑائی تھی ای بی وی پی کی لڑائی تھی